تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت بھی موجود ہے اللہ کی محبت بھی موجود ہے لیکن ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا حضور نے فرمایا ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے پوچھا کہ اے فماد جلاوہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہم کالش کرتے ہیں سیکل کرتے ہیں وہ پھر چبک اٹھتے ہیں تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے دو چیزیں فرمائی کسرت و ذکری الموت و تلاوت القرآن دو کام کرو کسرت سے موت کو یاد رکھو یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرما انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم لیل آخرہ یہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئے یہ تم آخرت کے لئے بنائے گئے اس لئے حضور نے فرما کن فی الدنیا کاننک غریب عابر سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یہ اجنبی ہو اپنے بارے میں فرمایا مالی ولی دنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار انما مسلی کر آکے من اس نظل لا تحت شجرت انسو مراہا فترہ کان میری مثال اس مسافر کسی ہے جو ذرا سستانے کے لئے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر وہ اس کا گھر تو نہیں ہے اس کی منزل نہیں ہے پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے آپ گناہ ستھالے لے 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 لے